شام تک اچھی بات چلتی رہے پہلی بار بہت غور سے سنوئے جاؤں لیکن پہلی بار اس میں اللہ نے یا ایوہ الذین آمنو قطب علیکم السویان کما قطب علی الذین من قبلکم لعلکم تتفن اے امت محمدیہ جب اللہ کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور عدد عمر رضی اللہ عنہ کا بھی بولے کہ جب میں قرآن میں پڑھتا ہوں یا ایوہ الذین آمنو ازم نو ان اللہ خاتبنی میں یہ سمجھتا ہوں اللہ مجھے خطاب کرو آمنو اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنو آپ کو کہا آپ کو انڈیویجن اجتماعی نہیں ہر ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں اے ایمان والے اے ایمان والے اے ایمان والے تو اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا کما کتبا علی اللہینا میں مقبلکم جائے کہ تم سے پہلوں پر تھا کیوں ہم چاہتے کیا ہے روزے سے تمہیں بھوکو مارنا چاہتے ہیں ایک ایک مہینے ایک مہینے کے کیا کہتے ہیں روڈی پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ خزانے میں کمی ہو گئی ہے ہمارے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے اس لیے کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے روزہ فرق ہے کہ کھانا نہیں دن میں نہیں ہمارے خزانے میں کانی کی چیزوں میں کمی ہے نہ پینے کی چیزوں میں کمی ہے فائدہ گھمارا ہے لائم دکتہ تکون روزہ اس لیے تمہیں اس پروسس اس لیے گزار رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پہدا ہو پہنوان جب پہنوانی کرتا ہے مشفت اٹھاتا ہے دلدس میں دور رہا ہے وزن اٹھا رہا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے خامقہ میں مشفت اٹھا رہا نہیں خامقہ میں نہیں اٹھا رہا وہ اس کو طاقت چاہیے اس لیے اٹھا رہا ہے تو اللہ فرما رہے تمہیں تقوی مل جائے گا لا یل لکم تتکون تاکہ تم منتقی بڑھ جاؤ اس آیت میں چند احکامات بیان کیا وہ علماء سے آپ اپنی اپنی مزیدوں میں سنیں میں بیان بکا ابلی آیت میں فرما ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن غدل من ناس وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا خمزل فیه القرآن ہے کیا غدل لِلنَّاس سارے انسانوں کیلئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى اور ہدایت کی دلیلیں ہیں اس کے اندر ہدایت کی دلیلیں ہیں وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اسی طریقے سے حق اور عبادل کو علب کرنے والا قرآن ہے تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفیں نازل ہوئے وہ سب کے سب رمضان طورہ زمور انجیب سحائر یہ سارے کے سارے رمضان میں نازل ہوئے اسی طرح قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا رمضان میں تو یہ بات بیان پھر اس آیت میں کچھ احکامات کو بیان کیا اگلی آیت وہ بیان کی جس کے اندر احکام نہیں ہے لیکن اس آیت کے بعد پھر احکام آتا ہے وہ آیت کیا دنمیان والی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي 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 دیہا سے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی دیہا کی جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صحابہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنے دیہا کی پن میں نبی سے سوالات کریں گے اور ہم تو چونکے چوندیس گھنٹا ساتھ رہتا ہے عدب مانے ہوتا ہے ان کو اتنا عدب سے واسطہ نہیں دیہا میں ہونے کی وجہ سے تو یہ آگے سوالات کریں گے اور اللہ کے نبی برا گئی نہیں مانیں گے جواب دیں گے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے تو صاحب دیہا کی صحابی آیا اللہ کے نبی اللہ دور ہے یا قریب ہے اگر اللہ دور ہے تو ہم پاڑوں پہ چڑھ کے چیخ کیا پکارا کریں اللہ کو اور اگر اللہ قریب ہے تو ہم آجتہ پکارا کریں تو اس پہ یہ آیت نادل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ جب جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا عمی میرے بارے کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں فرمائے اِنِّي قریب بغیر کسی شخص کو شبال کرنا کریں اس میں بلکہ سکھنا کرنا ہوں اِنِّي قریب تاقیب کے ساتھ ہے میں یقیناً قریب ہوں کتنا قریب مِن حَبْلِ الْوَرِی اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِی تم خود اپنے سے ہوتاں قریب نہیں جتنا میں تم سے قریب شہرات کر جائے آدمی ختم لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ شہرات سے بھی زیادہ میں تمہارے ہوں تو اب کیا کرو جب بھی تم دعا مانگو گے وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قریب اُجِيبُ دَعْوَتَكْ دَاعِي إِلَا تَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوْهِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلْلُمِي اَشْتُونَ مانگنے والا مانگے تو تم تو مانگتے نہیں ہو مانگو تو فرمایا مانگنے والا جب بھی مانگے ضروری نہیں عربی میں مانگے انگلیش میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو بدراتی میں مانگو پنجابی میں مانگو اور جس زمان میں چاہے مانگو اللہ کو ہر زمان آتی ہے فرمایا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں تم نے دو کام کرنا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان ایمان کے ساتھ مسلم مانگو یقین کے ساتھ مانگو توقع کے ساتھ مانگو جائز چیزوں مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی مجھے حقیم مانو کہ میں تمہاری دعا تمہارے مطابق قبول نہیں کروں گا حکمت کے مطابق قبول کروں گا